اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے آپ کے ساتھ محمد عرشت آپ کا پیرا میز بان پیارے دوستو میں آپ کو آج جو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جو آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو نالی فرام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں اپنے حساب سے یہ گیس لگایا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں کہیں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ فارم کا اچھا ہونا آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے جس میں آپ محنت کرتے ہیں اس میں جگہ اچھی ہونی چاہیے پلیٹ فارم اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ محنت کریں اس کا آپ کو سلح نہ ملے پیسے نہ ملے وہ پھر فائدہ نہیں ہے اس کا تو اس کے لیے پہرے دوستو ہمارا جو ایکسپیڈینس ہے نا ہمارا ایکسپیڈینس یہ کہتا ہے کہ اچھے پلیٹ فارم پر بندہ کام کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اچھی جگہ پر محول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے محول کا اچھا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جس محول میں بندہ رہتا ہے بندہ ویسے ہی ہو جاتا ہے اگر اچھا محول آپ کو ملتا ہے آپ اچھے ہیں اگر بورا محول ہے تو آپ برے ہیں تو یہ اس حساب لگا لیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیابی والی جگہ آپ لازم ہونا چاہیے آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ جتنے تک سٹرگل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو ایک اور بات ہے اس میں اگر آپ راستوں میں چلیں گے تو راستوں کا پتہ چلے گا اور ایکسپیرینس ہوگا ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی اگر آپ نہیں چلیں گے راستوں میں تو پھر کیسا ایکسپیرینس ہوگا پیارے دوستو یو اے ای کا پلیٹ فارم بھی کام کرنے کے لیے بیسٹ ہے ہاں آپ کے ساتھ کوئی ہنر ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی ایسا فن ہونا چاہیے کہ آپ کامیاب ہو سکیں لیبر تک جو بات ہے وہ لیبر تک بات یہ ہے کہ لیبر کا کام جو کرتا ہے وہ لیبر ہی رہتا ہے ہاں اس میں اگر آپ ایک میں آپ کو مثال دیتا چلوں ایک مزدور ایک مستری کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ انٹوں والا کام کر رہے تبوکوں والا کام کر رہے وہ اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک یہی کر رہے ہیلپر کا کام اگر اس نے اینٹ پکڑ کے ایک دن یہ نہیں کہا کہ سر جی میں یہاں لگا دوں اس نے جب تک یہ نہیں کہا جب اس کا مائنڈ بن جائے گا کہ میں اس کی جگہ پہ میں کام کروں گا اس کا دل اور گردہ کام کرے گا اور کہے گا کہ میں مضبوطی سے کہتا ہوں اپنے ایک جذبہ جوش اس کے اندر آئے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں یہ کام کروں گا تو پھر اس کا مائنڈ بنے گا پھر اس کا دل کرے گا کہ استاد جی مجھے بھی سکھائیں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں پھر وہ ایک دو دن چار دن ایسا ٹیٹا پیٹا کام کرے گا ہے اس کی عیدہ تلب آپ نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے آگے کی ترتیبہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہاں پہلے فرس ٹیام میں پرشانیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نا منزلیں جو ہیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو تو راستوں کے خوف مار دیتے ہیں مطلب جو بزدل ہوتے ہیں نا جو کام نہیں کرنا چاہتے اپنا جسم بچاتے ہیں جنجل میں نہیں پڑنا چاہتے جو ڈرتے ہیں کاموں سے پیارے دوستو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے وہ کہتے ہیں میں یہاں سے جاؤں گا کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ کبھی سٹیرنگ پہ نہیں بیٹھتے گاڑی کیا سٹیرنگ پہ بھی کیونکہ ان کو راستوں کے خوفوں کے خوفوں سے نہیں ڈرتا وہ ان کی جو منزلیں ہیں وہ بھی استقبال کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے کام ان کی بڑی بڑی کامیابیاں استقبال کرتے ہیں کیونکہ اس میں خوف نہیں ہوتا دھر نہیں ہوتا اور سب سے جو امپورٹڈ بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اور اللہ پہ یقین ہونا چاہیے لوگوں کو چھوڑو لوگوں پہ آپ یقین کریں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے اندر یہ ایک پوائنٹ آج کے بعد آپ نوٹ کر لیں کہ جس نے اللہ پاک پہ بھروسہ کیا کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے آپ ہلا کریں انشاءاللہ 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 وہ وسیلہ خود بنائے گا تشانی لئے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے خود پہ بھروسہ نہیں ہے خود کا بھی ایک سٹیٹس ہونا چاہیے خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں جن بندوں کو خود پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور جو ڈرتا رہے وہ تو اس کو تو خود پہ بھی بھروسہ نہیں ہے نا خود کا ایک سٹیٹس نہیں ہے خود کا ایک میار نہیں ہے دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرو میننگ دوسروں کو فیدے کرو چھوٹے چھوٹے ان کی ہیلپ کرو سپورٹ کرو دوسروں کو فیدے جب تک آپ نہیں کریں گے نا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک ٹیم لیڈ ہو ٹیم لیڈ مطلب ایک ٹیم کے ساتھ چلتا ہے دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے دوسروں کی خدمت کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اور جو دوسروں کی سپورٹ نہیں کرتا وہ بلکل بندہ نہیں کامیاب ہو سکتا پیارے دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے ادھر ہی ہی اینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل میرا سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب بھی کر لیں بیل کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ تک جلدی پہنچ سکے اللہ حافظ اس کے بعد میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس بندے کو یو اے ای کا ویزٹ ویزا ویزا چاہیے ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلپین نیپال جہاں بھی کوئی ہے میں ادھر کومنٹ شنکشن میں میں اپنا نمبر چھوڑ رہا ہوں نمبر دے رہا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کریں سی بھی قسم کی جوپ کے بارے میں آپ پوئی سکتے ہیں یو اے میں آنے کا طریقہ پوئی سکتے ہیں پورا اور اس کے بعد آپ یورپ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے بہت آسان طریقہ ہے تو پیارے دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں